تصویر آپ کو دکھائیں گے رازانی جیبور کے جہاں جھما جم بارش کا دور جارہی ہے جیبور کے کئی علاقوں میں تیز بارش ہے پھر بات چاہے رامباگ کی ہو ٹونک روڈ کی ہو بائیس گودام کی ہو سیوی لائنز جیکلون اسپتال سیسکیم سوڈالا سہکار مارگ اجمیر اور سہی کئی علاقوں میں بھاری بارش ہے بارش سے لوگوں کو گرمی اور امس سے رہاتیں ضرور ملی لیکن اس زوران جل بھراو کی ستھی نظر آئی اور اس وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ڈرینیج ایک بار پھر سے مونسون کی اس برسات کے سامنے نت مستق نظر آئے اور سڑکیں دریا سی ونتی نظر آئے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جیبور کے الگ الگ حصوں کے تصویریں ذرا دیکھیں بارش کے بعد کی سریکھے کے حالات پیدا ہوئے اور وہاں پانی بھرتا ہوا نظر آئے کچھ تصویریں ہیں جیگلون کے کچھ تصویریں باقی علاقوں کی تصویروں کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا جل بھراو جہاں رہا یہ تصویر ہے جیگلون اسپطال کے سامنے کی اسپطال سے نکلتے ہی آپ کو کم سکم ایک سے ڈیڑھ فیٹ پانی کے اندر اترنا پڑے گا تب جا کر آپ کہیں پہنچ سکتے ہیں حالات بہت گمبیر کیونکہ ڈرینیج پورے طریقے سے فیل ہوتا ہوا نظر آئے بارش کے دوران مانو ڈرینیج جنہیں ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں کہ چلی آپ برسیے سڑکوں کو دریہ بنا دیجئے کولونی کو پورے طریقے سے بھر دیجئے اس کے بعد گیرے دیل یہ پانی کم ہوگا اور ایسی تصویریں جیپور نے رادستان کے کئی شہروں کی سیکر تو لگوک ڈوبا ہی دیش کے کئی ایسے حصے ہیں جہاں پانی پورا مچا رہا ہے پھر بات چاہے نویڈا کی ہو بات چاہے گرگاؤں کی ہو یا ہیماچل کی ہو کلو منالی کو یہاں تک کیس پیتی ون کی ہو جہاں تک آپ جائیں گے آپ کو اسی طریقے سے تصویریں نظر آئیں گے میرے سے یوگی زیاؤدین جڑ چکے ہیں زیاؤدین ویدہ ریپورٹ یہ کہہ رہی تھی شروعات میں کہ سامانے سے کم باریش ہوگی لیکن باریش جس طریقے سے ہوئی ہے ایسا لگتا نہیں کم باریش ہے ذرا اکڑا بتائیے ابھی تک کتنے ایم ایم برسات ہو چکی ہے بجندر دیکھی گا کہ اس بار مانسون نے تمام افیش مانیوں کو تمام دعوے کو جھٹلا دیا اگر شروعات کی بات کریں تو کہا گیا تھا کہ پانچ جولائی تک راجستان کے اندر مانسون دستک دے گا تو پچیس جون کو ہی مانسون راجستان کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ جب مانسون آتا ہے تو اب تک لگ وقت اتیس سے نبتے ایم ایم کی باریش راجستان کے اوسط ہونا چاہیئے تھی آج کی تاریخ تک لیکن باریش ہوئی ایک سو تیس پیس پرتیشت زیادہ راجستان کے تمام جو پردیش ہیں ان سب کے اندر باریش اچھی ہو رہی ہے اور اسی کو لے کر تمام ندین آلے اوفان کے اوپر ہیں اگر بات کی جائے تو ابھی موسم بباد کیور سے اورینج الڈ جاری کیا گیا ہے جس کے اندر جیپور ہے ٹونک ہے اور سات چلے الگ الگ ہیں جہاں پر لگاتار باریش ہو رہی ہے راجزانی جیپور کی بات کی جائے تو یہاں پر باریش تو لے کر جو بے میں سے یلو الڈ جاری کیا گیا تھا لیکن شام ہوتے ہوتے یہ اورینج الڈ جاری ہو گیا اور اس کا نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجزانی جیپور ہو اور ٹونک اور آسپال کی کئی جلے ہوں زیادہ نبی بی راجستان کے کیا کوئی ایسے جلے ہیں جہاں برسات کا انتظار ہو رہا ہے دیکھیں گے خاص طور سے پچھمی راجستان ہیں پچھمی راجستان ہیں ان سے اگا پہ کئی ایسے جلے ہیں یہاں پہ باریش کا انتظار ہو رہا ہے خاص طور کی جیپور سنبھاگ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ اوسط سے کچھ کم باریش ہے لیکن دوسری بات کی جائے تو جیوزپور سنبھاگ ایسا ہے ایک منٹ زیادہ دین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سڑکے دریا بن گئی جو کولونی جل مگن ہو گئی ہیں یہ اوسط سے کم برسات کے بعد ہوئی ہیں دیکھیں گے کہ یہ ڈاٹا تھا آج کی باریش سے پہلے کا کیونکہ ایک ویدر سسٹم تین ویدر سسٹم یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو اچھتری یو پی کے اندر ہے دوسرا پاکستان کے سینٹر کے اندر جو نیا سائیکلونی سرکولیشن بنا ہوا ہے وہ ہے اور ایک بسرہ ایمیجر کے پاس تینوں ویدر سسٹم مل کر کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی ہو یو پی ہو راجستان جو سٹا ہوا جو پورا علاقہ ہو اور خاص طور سے پوری پچیمی راجستان یہاں پہ کافی باریش ہو رہی ہے موسم بیباغ کی اور سے الٹ بجاری کیا گیا تھا کیونکہ اب یہ موسم بیباغ نے یہ بھی بولا ہے کہ دس تاریخ بعد باریش کے اندر کمی آئے گی اور چودہ دلائی سے پھر سے نیا ایک ویدر سسٹم ڈبلپ ہو گا لیکن اس بار خاص بات یہ ہے کہ مانسون ایک کے بعد ایک نیا جو ویدر سسٹم ڈبلپ ہو رہا ہے اسی کے وجہ سے یہ باریش ہو رہی ہے ہوا کہ شروعاتی دور کے اندر اتنی تیز اور مصلہ دار باریش ہوئی ہے عموما یہ کہا جاتا ہے کہ مانسون آنے کے پندرہ سے بیس دنباز اس طرح کے باریش ہوتی ہے اور اس کا نظر ہے دیکھنے کو یہاں پہ ملتا ہے لیکن اب جیسے صاحب سے ایک کے بعد ایک سائیکلونک جو ویدر جو ویدر سسٹم ڈبلپ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ کہیں پہ باری باریش ہو رہی ہے تو کہیں پہ ریمجن باریش ہو رہی ہے زیاودین شکریہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے